چلے سبق دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کو سور مائدہ اور عورتوں کو سور نور سکاہنے کا حکم ویسے پورے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے اور پورے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے لیکن مردوں کے لئے خاص طور پر سور مائدہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور عورتوں کو سور نور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اس لئے کہ سور نور میں عورتوں کے مسائل خاص طور پر پردے کے احکام اور اسی طرح عفت و پاک دامانی کی تعلیم دی گئی ہے بہرحال روایت اور حدیث دیکھئے وَعَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال عَلِّمُوا رِجَا لَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النَّور حدد مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورِ مَائِدَةَ اور عورتوں کو سورِ نُور سکھاؤ تشریح اس حدیث میں مردوں کو سورِ مَائِدَةَ اور عورتوں کو سورِ نُور کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں سورتوں میں بہت سے احکام ہیں سورِ مَائِدَةَ میں حج کا احرام باندھنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کی کچھ تفصیل بتائی ہے نیز غسل وضو تیمون کے احکام بھی بتائے ہیں کس میں سورِ مَائِدَةَ اور ڈاکوں کو جو سزا دی جائے اس کی کچھ تفصیل بھی مذکور ہے کوئی کسی کو قتل کر دے یا کسی کا ہاتھ پاؤں یا ناک کان کارڈ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کا قصاص کیا ہے یہ بھی بتائی ہے کس میں سورِ مَائِدَةَ میں یعنی کسی کا کوئی قتل کر دے یا کسی کا ہاتھ یا کسی کا پاؤں یا کسی کی ناک یا کسی کا کان یا کسی کی آنکھ پھوڑ دے کار دے تو ایسی صورت میں قصاص ہے قصاص کا مطلب بدلہ ہے انتقام ہے یہ سارے احکام سورِ مَائِدَةَ میں بتائے گئے ہیں اور قسم کے احکام بھی سمجھ جائے ہیں قسم کے احکام کا مطلب اگر کوئی قسم کھالے اور قسم توڑ دے تو کفارہ کیا ہے اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ ساری تفصیلات سورِ مَائِدَةَ میں بتائی گئی ہیں کئی طرح سے شراب کی مضمت کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا ہے سورِ مَائِدَةَ میں شراب کی مضمت مضمت یعنی اس کی برائی مضمت یعنی اس کی خرابی بیان کی گئی ہیں اور بھی بہت سی ہدایات اور عبرت کی باتوں اور موائزت کے قصوں پر موائزت یعنی نصیحت کے قصوں پر سورِ مَائِدَةَ مشتمل ہے یعنی سورِ مَائِدَةَ میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اور سورِ نور میں زانی اور زانیاں اور تحمت لگانے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے نیز گھروں میں جاتے ہوئے اجازت لینے کا حکم دیا ہے مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کی تعلیم دی ہے اور پردے کے احکام تفصیل سے بتائے ہیں چونکہ اس میں عورتوں سے متعلق احکام خصوصیت سے ذکر کیے گئے ہیں اس لئے حکم ہوا کہ یہ سورت عورتوں کو سکتا ہے سکتا ہے